للت موڈی سے ملاقات پر ممبئی کی پولیس کمیشنر راکیش ماریا نے مہراش سرکار کو اپنی صفائی دی ہے ماریا نے کہا کہ ایک اوفیشل ٹور کی دوران للت موڈی نے ان سے لینڈن میں ملاقات کی تھی جبکہ کانگریس نیتا اور مہراش کے تتکالین مکہ منتری پرتفیرہ چوہان نے ماریا کے کسی بھی اوفیشل دورے کی جانکاری ہونے سے انکار کیا ہے ان سب کے بیچ ماریا نے کل دیر رات سی ایم فرنویس سے ان کے بنگلے پر جا کر ملاقات کی للت موڈی سے ملاقات کر کے مصیبت میں فسے ممبئی کے پولیس کمیشنر راکیش ماریا کے کورسے پر خطرہ منڈ رہا ہے ماریا نے مہراش سرکار کو للت موڈی سے ملاقات پر اپنی صفائی دے دی ہے ماریا نے سوموار دیر رات مکہ منتری فرنویس سے ان کے مالابار استید بنگلے پر جا کر ملاقات کی حالانکہ دونوں کی بیچ کیا بات چیت ہوئی ابھی اس کا صاف پتہ نہیں لگ پایا ہے لیکن للت موڈی سے ملاقات کے ماملے میں راکیش ماریا نے راجہ سرکار کو جو ریپورٹ دی ہے اس میں ماریا نے کہا ہے کہ ایک اوفیشل ٹور پر لندن میں ان کی للت موڈی سے ملاقات ہوئی انڈر ورلڈ سے دھمکی ماملے میں وکیلوں کی گزارش پر للت موڈی سے ملے للت موڈی سے ان کے صرف پندرہ سے بیس منٹ تک بات ہوئی ماریا موڈی کے اس ملاقات کے دوران نہ کوئی لنچ ہوا نہ ڈینر للت موڈی نے ماریا کو انڈر ورڈ سے اپنی جان کا خطرہ بتایا تھا اس تھریٹ کا انہوں نے آنے کے بعد انہوں کو کٹیگوری کے لیے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا یہاں پہ کچھ لیندہ دینا نہیں ہے آپ کو ایک فرمل کمپلینٹ بمبائی جا کے لوج کرنے پڑیں گی اور وہ حساب سے پھر ماریا آفر کمینگ بیک ٹو مومبائی راکیش ماریا نے اپنی صفائی میں کہا کہ انہوں نے للت موڈی سے اپنی ملاقات کا ذکر مہراشت میں اس وقت کے گری منتری آر آر پاٹیل سے بھی کیا تھا لیکن مہراشت کے تدکالین مکھی منتری پرتوی راج جوان نے ماریا کی کسی بھی طرح کے اوفیشل دورے کی جانکاری سے انکار کر کے ماریا کی مشکلیں اور بڑھا دی ہیں سرکاری دورے پہ تھے وہاں پہ اوفیشلی بھی وہ سرکار کی طرف سے رہ رہے تھے اور اس کے بعد میں وہاں پہ کئی ملاقات ہونے کا تو انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا ہے نہیں کہوں گا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے نہ میٹنگ کے پہلے مجھے پتا تھا نہ میٹنگ کے بعد مجھے کسی نے بات کیا للت موڈی سے ماریا کی ملاقات پر بی جے پی بھی سخت ہے وہیں کانگرس نے بی جے پی پر اس معاملے میں دورہ رویہ اپنانے کا عروف لگایا ہے ماریا کو بہانہ بنا کر کانگرس نے ایک بار پھر سے پی ایم موڈی پر نشانہ سادھا ہے اصلی سوال یہ ہے کہ للیت یوگ میں بیٹھے ہوئے پردان منطری موڈی جی اپنا مون کب چھوڑیں گے اور سشما جی اور وسندرہ جی سے کلیریفکیشن کب مانگیں گے بہرحال اب یہ پورا معاملہ سی ایم فرنویز کے سامنے ہے دیکھنا ہے وہ اس پر کیا فیصلہ لیتے ہیں جے پرکاش سنگھ انڈیا ٹی وی مومبائی